نمشکار آدھا آپ ساتھ شکال دوستو کیسے ہیں میں ہوں ڈاکٹر پرون جی تو آپ دیکھ رہے ہیں ڈاکٹر ایڈوکیشن میرے چینل میں آپ کا سواگت ہے اور جیسے کہ آپ جانتے ہیں ہم ہیلت اور ہیلت کے ٹاپکس پر ویڈیوز بناتے ہیں اور آج کڑوا چود ہے بہت سارے لوگ فاسٹنگ کریں گے تو انہیں فاسٹنگ کے بارے میں کچھ جانکاری دینا تو بنتا ہے تو فاسٹنگ کے بارے میں جو زیادہ concern ہوتے ہیں وہ وہ ہوتے ہیں جو سوچتے ہیں کہ وہ weight loss کریں گے تو وہ پہلے کھانا نہیں کھاتے whatever they do اور دوسرے لوگ وہ جو ڈائیبیٹک ہیں تیسرے وہ جو pregnant ہیں وہ concern ہوتے ہیں کہ وہ نے کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے کیسے کرنا چاہیے تو ان سب چیزوں کے بارے میں آج ہم بات کریں گے اور ultimately آپ کو یہ جاننا ضروری ہے کہ فاسٹنگ کے دوران آپ کے شریر میں ہوتا کیا ہے فیزیولوجی آف فاسٹنگ وہ جاننا ضروری ہے وہ intermittent ہو فاسٹنگ یا prolonged فاسٹنگ ہو اس کے بارے میں وہ ویڈیو intermittent فاسٹنگ والا اس ویڈیو کے بعد آنے والا ہے اس کو بھی شیئر کریے ضرور اس کو بھی دیکھئے ضرور ضرور آج ہی آئے گا دیکھنا مت بھولیے گا اسی چینل پہ سبسکرائب کر کے بیل آئیکن دبا لیجئے اور آئیے اس کے بارے میں ابھی بات شروع کرتے ہیں تو دوستو فاسٹنگ میں بیسک چیز جو چاہیے اگر آپ انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ کرنے جا رہے ہیں کچھ وقت کے لیے کچھ گھنٹوں کے لیے 8, 12, 16, 18 گھنٹوں کے لیے کچھ نہیں کھانے والے ہیں یا کچھ نہیں پینے والے ہیں ساتھ ہی تو پھر آپ اچھی ڈائیٹ لیں گے اس کے کھانے سے پہلے اسی لیے کڑوا چوت کے دن سرگی دی جاتی ہے آپ کو کھیر برمیسیلی کھیر ڈرائی فروٹس دیے جاتے ہیں اچھے یہ بیسکلی کیوں کیونکہ یہ بیسکلی سلو ایبزوربنگ فوڈز ہیں تو جتنے بھی سلو ایبزوربنگ فوڈز ہیں وہ آپ کے لیے بیٹر ہیں آپشن کیونکہ وہ دیرے دیرے ایبزورب ہوں گے تو آپ کو تورنت بھوک نہیں لگے گی تورنت آپ ہائپوگلیسیمیہ میں نہیں جاؤ گے چکر کم آئیں گے ورنہ اگر آپ سیمپل شگر والی چیزیں کھالو میٹھے میٹھے چیزیں کھالو تو وہ آپ کا انسولین سپائک کر دے گا اور انسولین سپائک ہو جانے پر پھر آپ کا شگر جلدی جلدی استعمال ہو جائے گا کچھ ہی گھنٹوں میں آپ کو بھوک بھی لگ جائے گی اور جب کھانا نہیں کھاؤ گے تو پھر چکر بھی آ جائیں گے اسی لیے کمپلیکس کارب کھانے ضروری ہے کمپلیکس فوڈ سلو ایبزوربنگ فوڈ اور اس میں سب سے ضروری آپ کا آ جاتا ہے ملک ملک ایک ایسی چیز ہے جو سلو ایبزورب تو ہوتا ہی ساتھ ہی آپ کی گیسٹرک ایمٹین بھی سلو کرتا ہے وہ ایک اچھی چیز ہے اسی لیے برمیسلی خیر اور یہ دیا جاتا ہے اس میں دودھ ہوتا ہے اسی لیے رمضان میں لوگ سبھے سبھے بہت دودھ بھی پیتے ہیں خیر بھی کھاتے ہیں وہ آپ کی شگر بہت زیادہ نہ بڑھ جائے انسولین سپائک نہ ہو جائے اس لئے سمپل شگر کھانا ہی نہیں ہے نورمل انسان نے ضروری اندھیان رکھنا ہے سلو ایبزورب فوڈ کھانا ہے رائز کھاؤ باسمتی یا براون رائز کھالو پیتا بریڈ لے لو آپ روٹی چپاتیز دال کھا سکتے ہو انسٹیڈ کوئی بسکیٹ یا سمپل شگر نہیں کھانا ہے سمپل بریڈ نہیں کھانے کوشش کریے کمپلیکس بریڈ کمپلیکس کھائیں زیادہ بہتر دودھ پیئیں گے زیادہ بہتر ہے درائی فروٹ کھائیں گے وہ بھی ضروری ہے دوسری چیز جو کھا سکتے ہوئے فروٹ فروٹ ویژیٹیبل اسے بھی آپ کا انسولین سپائک نہیں ہوگا اگر مان لو آج تو چلو کڑوہ چودہ تو آپ کچھ نہیں کھاؤگے پیوگے لیکن کوئی ایسی فاسٹنگ رکھتے ہیں جس میں فل فروٹ کھانا پانی پینے پینے تو ہر دو تین گھنٹے میں ہر لوگوں کو ڈائیبیٹیز ہیں وہ دھیان رکھیں کہ اس طریقے کی فاسٹ کڑوٹ کی فاسٹ ہو یا بینہ پانی کی فاسٹ ہو بینہ کھانے کی فاسٹ کرنے سے پہلے اپنے ڈاکٹر سے بات ضرور کرے ہو سکتا ہے آپ دوائے کا ڈوز چینج کرنا پڑے گا تو وہ کھانے لیکن ساتھ رکھ نہیں کیوں کیونکہ آپ کو آسکتا ہے ہائپو گلائسیمیہ اگر آپ کو ایکچولی ہائپو گلائسیمیہ ہو رہا ہے تو آپ کو چکر آئیں گے یا سائنس ہوں گے جیسے کہ اگر سے آنکھوں کے سامنے اندھیرہ آنا آپ کو شیکی شیکی سویٹی فیل ہونا ڈسورینٹیشن سمجھ میں نہیں آنا کچھ تو ایسا کچھ ہو رہا تو ایمیجیٹلی آپ کچھ شگر والی چیز شگر ٹیبلت شگر ڈرینک کچھ نہ کچھ کھا لو رائی وہ ضروری ہے اور دوسری چیز سمجھ ضروری کیا ہے کہ جب بھی آپ بریک لیتے ہو تب فروٹ کھاؤ یا جب بھی توڑتے ہو فاسٹ تو کوئی بھی ہائی شگر والی چیز یا سمپل شگر والی چیز مٹھائی ایسی چیز زیاد نہیں کھانا اور اگر آپ کو ٹائپ ون ڈائیبیٹیز ہے تو آپ کو نا صرف یہ خطرہ ہے کہ کم ہو جائے گی آپ خطرہ ہے کہ شگر ہو جائے بھی شگر ہائی رہتی ہے ٹائپ ون ڈائیبیٹیز میں کیونکہ انسولین ہی نہیں ہوتا تو اس لئے شگر ہائی ہو جاتی ہے کیٹون بنتے اور کیٹوس میں چلے جا سکتی ہے بڈی اپنے آپ میں ایک سی اس کنڈیشن ہے اس لئے آپ کو اپنے ڈاکٹر سے بات اور ہائی پیٹی چیزیں ہوتی انڈین سویٹ کےک سموسا پوریز یہ سب چیزیں آپ بہت کم ماترہ میں کھائیں جب بھی فاس توڑیں گے کوشش کریں کہ جو بھی کھائیں وہ ہیلدی آپشن ہوں ہیلدی بیک چیزیں یا اچھے سکت چیزیں وہ سب چیزیں آپ کھائیں اور بہت زیادہ جو شگر والی ڈرنک جو کیفین یا کافی والی چیزیں وہ نہیں پینا ہے فاس جب توڑیں گے وہ آپ already dehydrate کر دیں اور یہ بھی دھیان رکھیں فاس شروع کرنے سے پہلے بھی چائے کافی مات پی جیے بیک وہ اگلے 6 8 گھنٹے میں dehydrate کر چائے کافی لینا یا ایسی شگری ڈرنک لینا ٹھیک نہیں ہے اس سمیے آپ شگر کم شکر والی چیزیں ڈی کیفین والی چیزیں پانی یا ایسے کوئی بینہ ایڈیٹ والی جوسیز پی سکتے ہیں رائیٹ وہ لے سکتے ہو سو یہ سہاروں سب کے لئے اپلائے کرتا ہے ڈیابیٹیز والے ہو یا نہ ہو یا دوسرے ہو اس بارے میں دھیان رکھے کہ اگر آپ دوا چل رہی ہے تو ڈاکٹر سے بات ضرور 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 کریں اور ایسے کھانے کھائیں جن کی گلائسیمک انڈکس لو ہو جن کا ایبزورپشن سلو ہو اس بات دھیان آپ چاہے تو اپنے ڈاکٹر سے گائنیکولوجی سے بات کر سکتے اس بارے میں کیونکہ کئی سٹیڈیز میں اس میں رسک پایا گیا ہے جو لوگ فرس ٹریمیسٹر میں خاص کر اگر آپ فاسٹنگ کرتے ہیں تو پری میچور بیبی ہونے بچے کو ماتا کو ڈی ہائیڈریشن نہ ملنے کا خطرہ ہوتا ہے اس لئے پری لگ کو ڈی 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 بہت زلدی آتے ہیں اس بات کا دھیان رکھ کہ آپ اپنے فاسٹ شروع کرنے سے پہلے ڈاکٹر سے ضرور بات کریں اور فاسٹ سے پہلے جیسے بتایا ہیلدی ڈائیٹ ضرور لیں اور فاسٹ کے دوران پریگنٹ ہے نہ ہو فیزیکل ایکٹیویٹی ڈائیبیٹیز والے ہر کسی کو اپنی فیزیکل ایکٹیویٹی کم سے کم رکھ نہیں تاکہ جتنا بھی آپ کا ہے اندر انرجی والے رسورس کم استعمال ہو بہت ضروری ہے اور جب بھی آپ پانی بھی پی سکتے ہو فاسٹ رکھے سیکنڈ تھرڈ میں پھر بھی ایک طریقے سے چانس ہوتے ہیں وہ بھی اپنے ڈاکٹر سے پوچھ کے کرے اور جب بھی آپ فاسٹ توڑیں گے سیم بھی بہت زیادہ شگری چیزیں نہ کھائیں سٹریس فل سٹیمولیس سے دور رہیں پوزیٹیو تھنکنگ رکھیں اور جتنا بھی پورا آپ دن ہے اس کو پہلے سے پلان کر رکھیں تو زیادہ بہتر ہے اکسمات کچھ اچانک کچھ ایسا ہو جائے جس میں آپ کو سٹریس زیادہ ہو جائے اس سے زیادہ بہتر ہے آپ پورا دن پلان کر رکھیں مجھے یہ کرنا ہے مجھے یہ کرنا ہے اس میں زیادہ انرجی نہیں لگے گی یہ زیادہ بہتر ہے آپ کے پریننسی یا نہیں اس کے دوران بھی اور ویسے بھی نورمل پرسن کے لئے بھی یہ مہیٹر کرتا ہے اور اگر آپ پرینننٹ ہیں تو کچھ وارننگ سائنس پر دھیان ضرور رکھئے کہ اگر آپ کو مان لیجئے تھوڑی سی بھی دکت ہوتی ہے کہ آپ فاسٹنگ کر رہے ہیں اور آپ کو کمزوری فیل ہو رہی ہے چکر فیل ہو رہا ہے پشاپ بہت ہی کم آ رہا ہے نہیں آ رہا تو وہ ایک خطرے کی بات ہے اگر آپ کو الٹی جا وومیٹنگ ہو رہی ہے تو ڈاکٹر کو ہو جائے اسی لئے آپ کو دھیان دینا ہو گا بہت ویقنیز بہت کمزوری بھی اچھی بات نہیں ہے اسی لئے آپ دھیان میں رکھیں کہ یہ سب چیزوں کے بارے میں دکٹر سے پہلے ہی ڈسکس کر کے رکھیں اور اگر ایسا ہوتا ہے تو دکٹر کے پاس ترنت کے ترنت جائیں اور جب بھی آپ فاسٹ توڑے ایسا پریگننٹ لیڈی آپ کو دھیان رکھنا ہے کہ آپ کا system slow ہو چکا ہے فاسٹنگ کے وجہ سے تو ایک دم سے اس کو overload نہیں کر سکتے اس کو تھوڑا دینا ہے خانا اور اچھا خانا دینا ہیلدی خانا دینا چوز your food complex carbs اچھے ہیں اس case میں بھی simple carbs کوئی بھی نہ کھائیں simple carbs آپ کے لئے ٹھیک نہیں ہے fruits کھائیں pulses کھائیں دال complex کھائیں دال روٹی whole grain food right proper food کھا سکتے ہیں اس سے آپ کو ڈائیجیشن میں پرابلم نہیں آئے اور constipation نہیں ہوگا right simple sugar avoid کرنا ہے جسے کھانے کے پہلے فاسٹنگ کے پہلے تو بالکل نہیں کھانا ہے فاسٹنگ کے بعد کم سے کم رکھنا ہے right اور کافی آپ کو نہیں پہلے بتایا protein اچھے سے کھانے ہیں اگر egg chicken beans کچھ کھا سکتے ہیں تو وہ کھائیے صبح اور فاسٹنگ سے پہلے اور دودھ obviously is very important milk تو اتنی چیزی دوستو دھیان میں رہنی ہے فاسٹنگ کے بارے اچھی جانکاری دی ہے آپ اتنا ضرور آپ آگے لوگوں کو بتا دیجئے گا کیونکہ ہو سکتا ہے کسی کو نہ پتا ہو اور کسی کی help ہو جائے یہ آج کے دن میں آپ کے لئے ہمارا message ہے پلیز اسے فورد ضرور کریں